ہی مسٹر نمالی میسیر آج ہم بات کریں گے کہ دنگ کی نیکسٹ اپیسوڈ کے اندر آپ کو کون سا تماشا دیکھنے کو ملے گا ایک ایسا تماشا جس کا میں نے کمپلیٹ سٹوری میں بھی ذکر کیا تھا اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھائیہ ڈیڈیل سے آپ کو کون کون سا انٹرسٹنگ سینز دیکھنے کو ملیں گے آج کی اپیسوڈ بھی ریلیٹیولی انٹرسٹنگ تھی اور خاص طور پر جس طرح سے عمل کو ڈسکلوز کرتے ہوئے دکھایا گیا ہیدر کو یہ بتاتے ہوئے دکھایا گیا کہ وہ اپنا بدلہ کیسے لے رہی تھی وہ سین بہت ہی انٹرسٹنگ تھا اور نیکسٹ اپیسوڈ کے اندر بہت ہی تھرلنگ سینز ہیں تو پھر جو نئے لوگ آئے میرے چینلر پر جلدی سے دبا دیں سبسکرائب کا بڈن پرانے لوگ جلدی سے کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ڈسکلوز کر لیتے ہیں کہ نیکسٹ اپیسوڈ کے اندر آپ کو کون سا انٹرسٹنگ سین دیکھنا کو ملے گا جس میں سب سے پہلے تو جیسے کہ آپ کو دکھایا گیا کہ آج کی اپیسوڈ جہاں ختم ہوتی ہے حیدر کو پتا چل جاتا کہ کس طریقہ سے عمل اس سے لے رہی تھی بدلاب آگے جا کے اس سے منال کو بھی کھینچنے کی کوشش کرے گی تاکہ یہ اپنے گھر والوں کی نظر میں مزید بدنام ہو اور اس کا ایک کریکٹر بنجے اس طرح کا کہ بھئی یہ تو ہائی پاغل بیوقوف قسم کا لڑکا ہے حیدر اس لیے کسی کا بھی خیال نہیں رکھتا اب یہ اس سے اس کی وائف چھننے کی کوشش کرے گی کیا کرے گی آگے جا کے بتاتا ہوں لیکن سب سے پہلے حیدر جیسے ہی کمرے میں جائے گا جا کے وہ منال کے ساتھ گصہ ہوگا کہ بھئی اس نے رشتے کی جو بنیاد رکھی ہے وہی جھوٹ کے ساتھ رکھی ہے یہاں پر اس کو بتا دینا چاہیے تھا کہ عمل اس کو کنونس کر رہی ہے عمل فورس کر رہی ہے شادی کے لیے یہ سب سے پہلے عمل نے منال کا ذہن بنایا یہ بات منال نے حیدر کے ساتھ کیوں نہیں شیئر کی اس بات کی وجہ سے شادی کی پہلی رات ہی وہ گصہ کرے گا اور یہاں پر منال کو ایسا لے گا کہ شاید اس کو نہ کچھ پرابلم ہے یہ بلکل بھی ایتھیکس کا خیال نہیں رکھتا کیونکہ عمل تو ویسے ہی منال کے آگے بہت اچھا بننے کی کوشش کر رہی ہے اس طرح کہ اپنے آپ کو پوٹرے کر رہی ہے جیسے وہ بلکل ٹھیک ہے اور مسئلے سارے حیدر میں ہیں اب جبکہ اس طرح کی چیزیں اس کو سنائی جائیں گی کہ ہاں بھی تمہیں تو میرے ساتھ بہت جھوٹ ہوگا تو دیفنیٹلی وہ بھی شادی کی پہلی رات کافی ڈسٹ اپ ہوگی لیکن نیکس ڈے آپ کو دکھایا جائے گا کہ دونوں آپس میں ڈسکشن کریں گے اور وہاں پر ہو سکتا ہے کہ حیدر اس کو کلیر کرنے کی کوشش کرے گے کہ اس طرح سے عمل ٹرپ کر رہی ہے لیکن بھائی وہ اتنی آسانی سے ماننے والی نہیں ہے منال کو بھی یہی لگے گا کہ حیدر کے اندر ایشیوز ہیں اور اس نے حیدر کو فکس کرنا ہے اب نیکسٹ اپیسوٹ سے حیدر بار بار اس چیز کی کلیریفیکیشن دینے کی کوشش کرے گا گھر والوں کو جب بھی کوئی اس پر گصہ کرے گا کیونکہ حیدر کے گھر والوں کو نہ منال ایک آنکھ نہیں بھاتی کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ منال کی وجہ سے اس نے عمل کو رجک کیا اور حیدر اس چیز کو بار بار کہے گا کہ بھئی میں نے منال کی وجہ سے ایسا نہیں کیا ریزن کچھ اور تھی لیکن عمل بلکل بھی نہیں مانے گی اس لئے آپ کو ٹیزر میں حیدر کو یہ بھی کہتے ہوئے دکھائے گا کہ تم بتاؤ کہ کیا ریزن تھی میں نے کس وجہ سے تمہارے ساتھ شادی نہیں کی لیکن وہ نہیں بتائے گی اب عمل کو سب سے زیادہ ٹینشن اس بات کیا ہے کہ یہ کیس ری اوپن کر رہا ہے اب یہ وہ تماشے والی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں سب سے بڑا کیا تماشا شروع ہونے والا ہے عمل یہ بلکل بھی نہیں چاہتی کہ کیس دوبارہ سے اوپن ہو اور اس بات کا آئیڈیا بھی تا کہ حیدر کبھی نہ کبھی تو یہ سٹیپ لے گا کیونکہ وہ اپنے گلٹ کی وجہ سے یا تو خود کی جان لے گا یا پھر وہ اس طرف آئے گا انصاف دلوانے کے لیے تو اب چونکہ عمل کو پتا چل گیا کہ اس نے تو کیس اوپن کر رہا دی تو وہ اس کو یہ کہے گی کہ کیس کو بند کرو ادروائز میں تمہیں گھر والوں کی نظر میں گرا دوں گی لیکن حیدر کا تو آپ لوگوں کو بہت اچھے سے پتہ وہ اتنی جلدی ہارواننے والا نہیں ہے حیدر یہی کہہ گا عمل کو بار بار کہ تم اپنی سچائی خود موز سے بول کے بتا دو ادروائز میں کیس چلاوں گا اور یہاں پر جو بھی سچائی ہے وہ سب کے سامنے کھل کے پھر آ جائے گی کیونکہ میں اپنے پیار کی وجہ سے کیونکہ میں نے تم سے سچی محبت کی تھی اور میں نے تم سے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ میں تمہیں کبھی بھی برنام نہیں کروں گا تو اویسلی میں تو اس کی وجہ سے مجبور ہوں لیکن سچائی اگر خود سامنے آئے تو اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہوگا تو عمل جب بار بار سمجھائے گی حیدر کو کہ وہ ایسا نہ کرے کیس دوبارہ اوپن نہ کرے ورنہ وہ سب کی نظروں میں اس کو گرا دے گی لیکن حیدر نہیں مانے گا تو آپ کو نیکسٹ اپیسوڈ میں یا ہو سکتے اس سے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ کو یہ دکھا جائے گا جہاں پر عمل اپنے آپ کو لوگ کر لے گی حیدر کے ساتھ اس کے روم میں اب جب عمل خود کو لوگ کرے گی حیدر کے ساتھ اس کے روم میں تو یہاں پر دوبارہ عمل حیدر کو تھرٹن کرے گی یہ بات کی دھمکی دے گی کہ اگر اس نے کیس واپس نہ لیا تو آج ابھی اسی ٹائم اسے سارے گھرولوں کے سامنے بدنام کر دی گی لیکن حیدر کہے گا کہ تم نے جو کرنا ہے کر لو سب سے پہلے تو وہ کیا کرے گی جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ گلاس کو توڑے گی گلاس اٹھا کے نیچے زمین پہ پھینکے گی اور حیدر بڑا حیران ہو کے دیکھ رہا ہوگا کہ یہ لڑکی کر کیا رہی ہے اور اس کے بعد جس طرح سے اس کے ساتھ جھپٹ کے اپنی تھوڑی سی حالت پوری کر کے باہر نکلے گی بھاگے گی گھرولوں کی طرف تو گھرولے ہوں گے بہت ہی حیران کہ اس کو کیا ہو گیا بھاگتی بھاگتی جا کے وہ سیدھا لگے گی گلے یا تو اپنے باپ کے ہو سکتا ہے کہ اسی سینیریو میں باپ کو بھی گھر میں آتے ہوئے دکھایا جائے عمل کے باپ یا پھر آپ کو دکھایا جائے سکتا ہے یہاں پر حیدر کواب کے مطلب سارے فیملی والے ہی وہاں پر ہوں گے اور عمل کی یہ کنڈیشن دیکھ کے عمل کی وہی ایکٹنگ دیکھ کے جس ایکٹنگ کو دیکھ کے حیدر اتنا ڈر گیا تھا اتنا پریشان ہو گیا تھا جب یہ وہی ایکٹنگ بلکہ اس سے بھی بیسٹ ایکٹنگ سارے گھر والوں کے سامنے کرے گی ستی سویتری تو یہ پہلی ہے سب کے سامنے لیکن اب آگے جا کے اس کا رونا اور اس کا اس طرح سے الزام لگانا حیدر کو بہت ہی برے طریقے سے ڈیگریٹ کرے گا کہ یہاں پر سب سے پہلے تو منال کو بھی لگے گا کہ ہاں اسی بندے میں مسئلہ ہے حیدر کا باپ اس کے پر بہت ہی برے طریقے سے شاؤٹ کرے گا اور سب سے بڑھ کے ڈیفنیٹلی کہ اب برداشت کی ہوگی ہے انتہا یہاں پر سفیر بھی ہوگا آگ بگولہ اور دیکھ رکھے گا ایک تھپڑ وہ بھی حیدر کے موں پہ اور یہاں پر حیدر کا باپ کہے گا کہ اس جیسے جانور کو فیملی میں رہنا بنتا ہی نہیں اور اس کو گھر سے باہر نکال ہوگا مطلب اس کو گھر سے باہر نکال لیں گے منال بہت برے طریقے سے ڈسٹاپ ہوگی منال کا بھائی اور سب سے بڑے کہ اس کی فیملی جو آپ کو تھوڑی سی دکھائے گی ہے یہاں پر وہ کافی کنفیوز ہوگی اس سے سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا چل رہا ہے سٹارٹ میں تو ڈیفنیٹلی اس سے گصہ ہوگا لیکن یہاں پر منال یہ سوچے گی کہ آخر دوبارہ وہ سنیریو کیسے روپیٹ ہو سکتا ہے ایک طرف سے تو اتنی ہمدردی کی باتیں کر دی تھی ایک طرف سے تو یہ کہہ دی تھی کہ یہاں پر وہ ہر طرح سے لائک کرتی ہے وہ حیدر کو لیکن پھر کیسے یہ کر سکتی ہے اور پھر سیم وہی سنیریو جو ہوا تھا پروفیسر کے ساتھ یہ بات منال کو سوچنے پر مجبور کر دے گی جس کی وجہ سے ایونچلی آپ کو چونکہ ہیدر کو بھی یہ کہتے ہوئے دکھائے جائے گا منال کو کہ بھائیا کچھ ڈال میں کالا ہے یہاں پر اس کی بات پر یقین کرنے کی کوشش کرے کہ عمل ہی کچھ غلط کر رہی ہے تو ہیدر کی باتوں سے کچھ اسے کلو ملیں گے اور سب سے بڑھ گئے اٹیمٹ آف ریپ کا سین سنیریو جو روپیٹ ہوگا ہیدر کے ساتھ تو دیفینٹلی منال کے لیے بہت ایزی ہوگا فگر آٹ کرنا کہ ایکچولی میں چل کیا رہا ہے تو چلو اچھا ہوگا کہ یہاں پر شادی تو اس نے پہلے ہی کر لی اور ہر طرح سے ہیدر کو پروٹیکٹ کرے گی اس کو سنے گی اور اس کو یہ کہے گی کہ وہ جو بھی سچائی ہے سب کے سامنے بتا دے لیکن وہ سچائی اپنی مو سے نہیں بولنا چاہ رہا ہے وہ یہ کہے گا کہ اگر سچائی میں نے خود مو سے بول کے بتانی ہوتی تو بہت دیر پہلے بتا دیتا اور اپنے آپ کو پلیر کر لیتا اتنی بدنامی نہ اٹھاتا لیکن میں پیار کے ہاتھوں مجبور تھا اور میں اپنے رولز کا بہت پکا ہوں اگر سچائی سامنے آئے گی تو میں چاہوں گا کہ پروپر انویسٹیگیشن کے تھرو آئے یا یہاں پر مطلب جو بھی سچ ہے وہ عمل خود بول کے بتائے تو یہ اس کا ٹارگٹ ہے جس میں عمل خود تو بتانے والی نہیں ہے لیکن جو آپ کو دکھائی جائے گی آگے سے انویسٹیگیشن اس میں دیفنیلی میڈیا کے سامنے جائے گا دوبارہ سے کیس اوپن ہوگا اور سب سے بڑھ کے منال ہر طرح سے ساتھ دے رہی ہے تو گریجولی آپ کو دکھائی جائے گا کہ بھائیہ عمل کے بھی بہت برے دن آنے والے ہیں اچھا یا ڈنگ ڈراما ویسے تو کافی انٹرسٹنگ رہا ہے لیکن پچھلی تین چار اپیسوڈ سے انتہا درجے کا بورنگ ہو گیا تھا جس کی ویسے بہت سارے لوگ ڈراب کر گیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ view count بھی کافی کم ہو گیا ہے اس کے پیچھے جو ایک reason مجھے سمجھ میں آتی وہ یہ کہ بہت زیادہ expressions دکھاتے ہیں میں نے آج کی اپیسوڈ میں بھی نوٹ کیا تھا کہ بہت لمبا ٹائم آپ کو صرف یہی دکھا جاتا ہے کہ کس کے کیا expressions اور پیچھے چل رہے ہیں میوزک میرے خیان سے story کو تھوڑا سا push کرو especially اس point پہ آپ کو اپنی editing کے اندر بہت سارے cutscenes اس طرح سے adjust کرنے چاہیے کہ بھئی ہے جلدی جلدی story کو proceed کیا جائے لوگوں کا interest ختم ہو رہا ہے جیسے dunk drama کو بہت سارے لوگوں نے دیکھنا چھوڑ دی ہے تو میں یہ request کروں گا جو بھی اس drama کو edit کر رہے ہیں جو بھی lead ہیں یا جو بھی اس کی production کو دیکھ رہے ہیں آپ کو اس drama کو تھوڑا سا push دینا چاہیے story کو آپ تھوڑا سا آگے لے کر جاؤ I believe کہ story آگے سے کافی interesting ہوگی اگر آپ نے ابھی push نہ دیا اور آپ اسی slow motion میں لے کر چلو گے drama کو تو most probably آپ بہت بڑا view count ہے وہ disturb کر دو گے اپنے drama اور جس کی ویجے سے eventually drama آپ کا flop ہونے کی طرف جا سکتے تو آج کے لئے بس اتنا ہے اگر آپ کو studio کے اندر کوئی ایک point بھی چلو گو تو آپ like ضرور کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ س زیادہ ویڈیو کو شیئر کرنے ہی کوش کریں اسپیشلی ان دوستوں کے ساتھ جو پاکسینی dramas کے بہت بڑے فین آئی ویڈیو تو سبسکرائب پورٹن کے اوپر ضرور کلک کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں مجھے اپنا فیڈبیک دینا مت پھولیگا اور یہ سارے کام کرنے کے بعد بیل ایکن بیل پیس کلی جگہ تاکہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اس کے ساتھ بہت سارا خیار رکھیں stay motivated and god bless you